کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نورمل انسان اپنی جنگی کے لگ بک پچیس سال کیبل اور کیبل سونے میں بتاتا ہے نا انٹرسٹنگ اور اس سے بھی زیادہ جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ سونے کے بعد بھی ہماری نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور اسی کے چلتے آج پوری دنیا سلپ ڈیپریویشن یعنی کہ نیند کی کمی جیسی مہاماری کا سکار بنی ہوئی ہے اور اب ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہم بھارتیہ اس سمسیہ سے بچے ہوئے ہیں دا ہندو کے ایک آرٹیکل کے انسار انڈیا میں تیجی سے بڑھتے ڈیابیٹیز ہارٹ اٹیک اور کینسر کے کیسز کے پیچھے یہی نیند کا نا پورا ہونا سب سے بڑا ریجن بتایا گیا ہے دیکھو ایک اچھی اور گہری نیند ہمارے شریر کے لیے بہت جروری ہوتی ہے خاص کر کے اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں تب تو اور بھی زیادہ according to scientific study کسی بھی چیز کو لرن یا سیکھنے سے پہلے ایک اچھی نیند بہت جروری ہوتی ہے تاکہ برین انفرمیشن کو ٹھیک سے اپجورب کر سکے اور سیکھنے کے بعد بھی ایک اچھی نیند جروری ہوتی ہے تاکہ اس سیکھی ہوئی چیز کو برین ٹھیک سے ایک لانگ ڈرم میموری میں کنسولیڈیٹ کر سکے اس لیے ہسٹری کے بہت سارے جینیسز ہر چار سے چھ گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک پاور نیپ لیا کرتے تھے آج کی society میں نیند کی کمی یا نیند کا نا آنا بہت کومن سی problem بن گیا ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہے ہیں دیکھو آپ کتنا بھی دیر سو لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے جہاں quantity سے زیادہ quality matter کرتی ہے یہاں آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں اس سے زیادہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کتنا گہرا سوتے ہیں آج کی ہماری modern science یہ بولتی ہے کہ اور ستن رو جانا ایک average انسان کو 7 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے اب problem یہ ہے کہ ہم 7 سے 8 گھنٹے رو جانا سوت ہو رہے ہیں لیکن اتنا سونے کے بعد بھی ہمارے شریر اور دماغ کو وہ آرام نہیں مل پاتا ہے جس کی ہمارے شریر اور دماغ کو ضرورت ہوتی ہے اور وہیں اتحاس میں ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں geniuses جنہوں نے بڑے وڑے عاویسکار کیے اور وہ لوگ کے بل 3 سے 4 گھنٹے ہی سوتے تھے اور اتنا کم سونے کے بعد بھی وہ اتنے intelligent تھے اور وہیں اگر ہم پس ایک دن 3 سے 4 گھنٹے سو لیں تو intelligent تو چھوڑو ہمارا دماغ ٹھیک سے کام کر لے وہی بہت بڑی بات ہوگی تو ایسا کیا ہے کہ ایک انسان تو 7 سے 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی اپنے شریر اور دماغ کی health کو maintain نہیں کر پاتا اور دوسری اور ایک انسان کا شریر اور دماغ 3 سے 4 گھنٹے سونے کے بعد بھی سوست رہتا ہے تو اس کا answer ہے deep sleep اسی لئے میں آپ کو اس ویڈیو میں deep sleep سے related کچھ ایسے fact بتاؤں گا جس کی help سے آپ اپنی نیند کی quality کو rocket کی طرح boost کر دو گے جیسے کی یوگ ندرا لیکن اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ deep sleep آخر ہمارے دماغ کی health کیلنی اتنی جروری کیوں ہے so let's get started آپ یہ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب ہماری نیند بہت گہری ہوتی ہے تب ہمارا دماغ بہت ہی powerful hormones release کرتا ہے جیسے کی growth hormone ڈی ایچ ای ایک سیکٹر ایک سیکٹر لیکن جو بات آپ کو جاننی چاہیے اور جو کی بہت جروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ according to scientific study ایک average انسان کے دماغ میں رو جانا لگ بگ 60,000 سے 80,000 وچار آتے ہیں اور یہ وچار یا thoughts جو ہم سوچتے ہیں ان thoughts کے سوچنے سے ان thoughts کا ہمارے دماغ میں ایک by product بنتا ہے تھوڑا اور simplify کر کے بتاتا ہوں جیسے جب ہم بائیک چلاتے ہیں تو بائیک کے چلانے سے جو دھوہا نکلتا ہے وہ اس کا by product ہوتا ہے یعنی کی waste سو ایسے ہی یہ جو وچار ہمارے دماغ میں آتے ہیں وہ اپنا ایک waste دماغ میں چھوڑتے رہتے ہیں اور اس waste میں beta amyloid نام کا ایک protein یا یوں کہیے کہ beta amyloid نام کا ایک جہر بھی ہمارے brain میں اکھٹا ہوتا رہتا ہے اور جب ہم بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں تب ہمارے brain کا glymphatic system ہمارے brain cells کو 60% تک سکوڑ دیتا ہے اور پھر cerebral spinal fluid کی مدد سے brain beta amyloid اور باقی کے waste کو ہمارے دماغ سے remove کرتا ہے اور یہ صفائی کا کارہ کرم سب سے زیادہ effective گہری نیند کے دوران ہوتا ہے اس لیے ہمارے brain کی اچھی health کے لیے beta amyloid کا ہمارے brain سے نکلنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے اور بیکار نیند کا سیدھا اثر ہمارے دماغ کی concentration power اور learning ability پر بھی پڑتا ہے کیونکہ بیکار نیند کے چلتے ہمارا دماغ information کو ٹھیک سے process نہیں کر پاتا دیکھو آپ دن بھر جو بھی دیکھتے ہو سنتے ہو یا سوچتے ہو وہ دماغ کے ایک حصے hippocampus میں short term memory کے روپ میں save ہوتا رہتا ہے اور جب رات میں آپ سوتے ہیں تب REM یعنی rapid eye movement sleep کے دوران جب دماغ short term memory کو long term memory میں بدلتا ہے تو اس process کے دوران جو بھی آپ نے دن بھر میں کیا ہوتا ہے اسے دماغ دوبارہ سے repeat کرتا ہے تاکہ اس short term memory کو long term memory میں بدلتا جا سکے اسے ایسے سمجھتے ہیں دیکھو ہمارے دماغ کا hippocampus ایک container کے جیسے کام کرتا ہے دن بھر جو بھی information ہم اپنے senses کے through لیتے ہیں وہ hippocampus میں جا کے save ہوتی رہتی ہے اور رات میں سونے کے دوران اس information کو دماغ الگ الگ گودام ہو یعنی کی brain کے الگ الگ حصوں میں ایسے long term memory save کرتا ہے دن بھر میں آپ جتنی زیادہ information consume کروگے رات میں دماغ اتنا ہی زیادہ سمجھ لگائے گا اس information کو process کرنے میں اسی طرح دن بھر آپ جتنی کم information consume کروگے اتنا ہی کم سمجھ لے گا دماغ اس information کو process کرنے میں سو اگر آپ کم information consume کروگے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ دماغ اس پورے process سے جلدی سے فری ہو کے dreamless state یعنی کہ گہری نیند میں چلا جائے گا باقی اور important کام کرنے کے لیے اسی لیے یوگی culture میں کہا جاتا کم دیکھو کم سنو اور کم سوچ ایسا کرنے سے آپ کے سپنے بہت کم اور نیند بہت جید گہری ہو جائے گی اب آپ خود سوچ اگر اگر ایک گھنٹے crime petrol نام کا کچھرہ اپنے دماغ میں ڈالتے ہو تو ایک گھنٹے کا اپیسوڈ آپ کے دماغ کے hippocampus میں جاتے store ہو جائے اور گھنگا کی آپ کیسے اپنی sleep quality کو improve اور sleep کو کم کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے mobile towers اور mobile phone سے نکلنے والا radiation کس طرح سے ہماری health کو effect کرتا ہے اگر آپ کسی بھی mobile phone user manual پڑھو گے تو آپ کو صاف صاف ملے گا کہ radiation سے بچ لیے ہمیسہ phone کو اپنے شریر سے دور رکھیں فر اگزامپل iphone میں یہ 15 mm motorola کے phones میں distance لگ 1 inch دی گئی ہے اسی طرح الگ companies نے اپنے phones کے لیے الگ distances set کی ہوئے ہیں اگر آپ iphone میں star has 07 has ڈائل کرو میں پتا تک نہیں ہوتا تو loudspeaker یا earphones use کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا اور companies بھی اس کے پرکار تھی سوتے سمیں جن students کے آس پاس کوئی phone یا چالو wi-fi router تھا وہ students اگلی دن کسی بھی چیج پر ٹھیک سے concentrate نہیں کر پا رہے تھے مطلب کی phones اور wi-fi router سے نکلنے والی frequencies ہمارے brain کی concentrate کرنے کی ability کو کم کر دیتی ہیں اس کا region بھی میں آپ کو بتاؤ ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور scientific study دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے EMR یعنی electromagnetic radiation reduces melatonin in animals and people دوسری study یہ کہتی ہے کہ ہمارے brain کے pineal gland کو effect کرتا ہے اور تیسری study میں بھی یہ صاف لکھا ہے کہ radio frequencies ہمارے brain میں بننے melatonin کو کم کر دیتی ہیں دیکھو ہمارے mobile یا wi-fi router سے نکلنے والی radio waves کی frequency light کی frequency سے ملتی جلتی ہوتی ہے اور رات میں دماغ mobile یا wi-fi router سے نکلنے والی frequencies کو light کی frequency سمجھ لیتا ہے اور جس کے چلتے ہمارا دماغ deep sleep یعنی گہری نین تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور اس ہماری بیٹا amyloid نام جو جہر ہمارے دماغ میں دن بھر بنتا ہے اسے ہمارا دماغ ٹھیک سے صاف نہیں کر پاتا ہے اور گہری نین کے ہماری immunity week ہونے لگتی ہے اور جس کے چلتے ہمیں نئی نئی طریقے کی بیماری ہونے کی سمبھاب نہ بڑھ جاتی ہے اس لئے سوتے سمیں ہمیشہ wi-fi router کو بند اور phone کو اپنے سے کافی دور رکھ کر سویں اور سونے سے ہزاروں ریسرچ ہو چکی ہیں اور سب ہی ریسرچ ایک ہی بات بولتی ہے ہماری overall health کے ان دونوں studies کے انسار omega 3 fatty acids ہمیں گہرا اور لمبا سونے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس لئے ہمیں omega 3 fatty acids میں rich food جیسے fish oil اور جو لوگ ویج ہیں اور لوگوں کے لئے اکھروٹ chia seed یا alce کو daily basis پر consume کرنا ہی چاہیے اور خاص کر کے وہ night shift کرتے ہیں third sleep positions کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سونے کا طریقہ ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے دل دماغ انفیکٹ ہمارے شریر کی پوری اور health پر پڑتا ہے stone brook university کی research کی سیدھے یا الٹے ہاتھ کی طرف سونے سے ہمارے دماغ کا waste removal system جس کی help سے دماغ اپنے اندر بنے ہوئے waste کو remove کرتا ہے left side میں سونے کے اور بھی جیدہ فائدے ہیں جیسے کی left side میں سونے سے اس طمک میں بنے جو ڈائیجیسن میں ہماری help کرتا ہے اس کا proper balance سونے کے دوران بنا رہتا ہے left side میں سونے سے نہ کچھ ویدوانوں کی مانے تو ہماری پرتفی کے north pole اور south pole کی طرح ہی ہمارے شریر میں بھی north pole اور south pole ہوتے ہیں اور میں energy اگر سائنٹ ہی دھیان میں بدل جائے گی اور اتنی powerful نیند کے بعد جب آپ سو کے اٹھ ہوگے تو آپ کو اس کا اثر اپنی concentration power اور energy label میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن نیند آپ 5 سے 10 منٹ کے اندر آنے سٹیٹمنٹ لوٹنے لگتا ہے اور ہمارے دماغ میں پھر سے ادھر ادھر کے وچار آنے لگتے ہیں اس لئے maximum benefit کے سٹیڈیز یہ کہتے ہیں کہ یوگ ندرہ سے ہمارے شریر پر ہونے والے benefits اسی میت ہیں یوگ ندرہ سے ایک انسان کی بڈی کچھ ہی سامنے میں چلی جاتی ہے کہ سادھانر نیند سے کبھی نہیں جا سکتی ویسے تو ایک کمپلیٹ یوگ ندرہ کے کافی steps ہوتے ہیں جیسے کی preparation relaxation سنکلپ دھیان کو شریر میں گھمانا پھر ہے breathing image visualization اور پھر سے آخر میں آتا ہے سنکلپ یوگ ندرہ کا سوامی ستیا آنند سرسوتی جی نے چھوٹا ورجن بھی اپنی بک میں بتایا ہے جسے ہمیں سونے سو نی سو نی کرنا چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جہاں بھی سوتے ہیں وہاں آپ کو شب آسن کی ستی میں ہتیلیاں اوپر کر کے بنا تک ایک لیٹ جانا ہے اس کے بعد 3-4 لمبی لمبی سانسیں لینی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پورے شریر میں دھیان کو گھمانا ہے یعنی rotation of consciousness یہ آپ کو شروع کرنا ہے اپنے left پیر کے اگوٹے سے اس کے بعد آخر میں آپ کو اپنی chest یعنی کی انا چکرہ پر آ کر اپنے دھیان کو روک دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی سانس breathe in اور breathe out کو 27 سے لے ایک تک گھنا ہے یعنی کی ایک بار breathe in پر 27 بولنا ہے منی من میں اور ایک بار breathe out پر ایسے ہی آپ کو ایک تک جانا ہے ایک پر آنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں کو کھول لائے تھوڑا شریر کو stretch کرنا ہے اور چپ چاپ سے سو جانا ہے اور یوگ ندرا کرتے سمئے آپ کو یہ آکر یہ book ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں so that's it دوستو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی thank you for watching